آغاز از این سے جو این وقت پر ساتھ چھوڑ گیا جو سیاسی سرگرمیوں سے تو حکومت جاتے ہی دور ہو گیا تھا آج سیاست سے بھی کنارہ کش ہو گیا ہے جس کی سرکار میں کرپشن کے ریکارڈز بن گئے ٹرانسفر پوسٹنگز کے دام لگ گئے جس کی بد انتظامی اور ناہلی سے عوام رل گئے جس سے صوبہ چلا نے کیبنٹ سمجھ لی جس کی ناہلی اسٹیبلشمنٹ سے دوری کی پہلی وجہ بنی پارٹی میں اختلافات اور مخلص ساتھیوں سے جدائی کی بنیاد پڑی جس کی خاطر دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا زمانے بھر میں جس کا دفاع کیا اپنوں کو پرایا کیا جسے کوئی وزیر بنانے کو تیار نہیں تھا اسے چار سال تک سب سے بڑے صوبے کیس سیاو سفید کا مالک بنا دیا گیا پنجاب میں پہلی بار ملنے والی حکومت پر بدنامی کا ٹھپا لگوا لیا جس کے لیے سب سے بے وفائی کی آج وہ خود بے وفا ہو گیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار چھوڑ گئے تحریک انصاف کی مجدار یہ خان صاحب کا وسیم اکرم پلاس تھا جو آج مائنس ہو گیا ہے صرف چوبیس گھنٹوں میں تحریک انصاف کے دو سابق وزرائے اعلیٰ نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے خان صاحب سے دوری اختیار کر گئے ہیں اس سے پہلے پرویس خٹک بھی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں میرے انتہائی معزز مہمان سابق وزیر اعظم اب آسی صاحب سب سے پہلے تو یہ سر کہ عثمان بزدار صاحب وہ جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی بنیاد بنی جو وہ ایک پیج ایک پیج کی بات ہوتی تھی وہ پہلا صفحہ پھٹا سر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے کیا سمجھتے ہیں ہاں پی ٹی آئی میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں یہ پریشر بہت زیادہ ہے اس وجہ سے جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے کامیابی کا ریشو بہت زیادہ ہے سر کامیابی کا ریشو بہت زیادہ ہے جو آ رہا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور پارٹی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ ان کی مرضی ہے جی جو لوگ ایک دفعہ پارٹی چھوڑتے پھر ہمیشہ چھوڑتے رہتے ہیں اس لیے یہ تھوڑی اتیاد کرنی چاہیے جب یہ پیسے لوگوں کو لیں گے جو بار بار پارٹییں بدلتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے یہ ایک مسئلہ ہے سر یہ مسئلہ وفاداری کا ہے یا پریشر کا ہے دیکھیں پریشر ہو تو آدمی سیاست چھوڑ دے وفاداری بدلنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے سیاست میں تو آپ ان سب جو حضرات ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کئی دفعہ جماعتیں بدل چکے ہیں تو وہ ایک دفعہ عجاب ہوتا ہے پھر وہ عجاب ختم ہو جاتا ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے سر یہاں تو ستائیس سال والے بھی جا رہے ہیں آمر کیانی جیسے لوگ ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے سیاست چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے سیاست چھوڑنا سیاست چھوڑنا اگر آپ نے کوئی دباؤ ہے مجھے نہیں پتا کیا دباؤ ہے سیاست چھوڑنے اس پر زیادہ عزت ہے اب آسان صاحب کل خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پرویس خٹک صاحب کو اور ارسک ایسے صاحب کو انہوں نے بھیجا مذاکرات کے لیے میٹنگ کرنے کے لیے اس کے بعد ان کو بٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑیں پھر آپ کو چھوڑا جائے گا اور اس کے بعد پرویس خٹک نے انفیکٹ پریس کانفرنس بھی کی اور پارٹی کو عدد چھوڑ کر چلے گئے مجھے اس بات کے لیے نہیں ہے کس سے ملنے کے لیے صاحب یہ بڑا سوال ہے یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ نیگوشیشن ہونی کہاں تھے یہ نیگوشیشن جو ہے سیاسی جماعتوں کو آپ سے کرنی چاہیے آپ سے مذاکرات کر لیں بات ملکی ہے اور آج ملک کے مفاد کو دیکھنا چاہیے یہ جو آپ ہر سیاسی جماعت اپنی مفاد کو دیکھتی ہے یہ نقصان دے ثابت ہوئے اور آج جو حالات ہیں اس میں کوئی جماعت ملک نہیں چلا سکتی جب تک آپ ایجنڈہ تیہ نہیں کریں گے اور اس پر کام نہیں کریں گے جو بھی کل حکومت میں آئے ایجنڈہ آج تیہ کر لیں الیکشن ہوتا ہے جو بھی خوف دیناتا ہے وہ ایجنڈے پر کام کریں اور سب اس کو سپورٹ کریں سر ایجنڈے کو ایجنڈے کو تیہ کرنے کے لیے تحریک انصاف بھی ضروری ہے سر جی سارے ضروری ہیں سارے جماعتیں ہونے چاہیے کل کوئی جماعت بھی الیکشن دی سکتی ہے ایک ایجنڈہ تیہ کر لیں کیونکہ آپ کو یہ جو حالاتیں بڑے غیر معمولی ہیں اور آپ کو حل بھی غیر معمولی چاہیے تو سر اس حل کے لیے خان صاحب بھی ہونے چاہیے جی سارے ہونے چاہیے صرف پولٹیشن نہیں آپ کو جاج بھی چاہیے آپ اسٹیبلشن بھی چاہیے اس ٹیبل پر یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں چھے آٹھ دس لوگوں کی بات ہے ساری آج ملک میں کرائسل لیڈرشپ کا ہے ہر ادارے میں اب آس صاحب ابھی تھوڑے در پہلے ہی حماد عظیر صاحب نے ایک ٹوئیٹ کیا ہے اور وہ پھر اسی بات پر آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے ان کے ساتھ تو مذاکرات ہوں گے چھے مذاکرات آپ اس میں نہیں کرنے مذاکرات ملکی لے کرنے ایک ایجنڈہ تیہ کرنے آپ اس میں مذاکرات کر کے کیا حاصل کریں گے وہ تو مذاکرات ہوتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہو ایک اپوزیشن میں ہو وہاں ایک ایجنڈہ آپ تیہ کر لیں کہ ہم نے کیسے آپ اس میں ریلیشنشپ کو قائم رکھنی ہے اور کیسے معاملات کو چلانا ہے وہاں پر یہ بات ہوتی ہے اب کیا آپ تو الیکشن آ رہے ہیں الیکشن میں حصہ لیں سارے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جی کیوں نہیں ہوں گے الیکشن اور چوئس کیا آپ کے بات سر اب اس سب جو آپ بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی سر تو اس کے لیے تو وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں انفیکٹ مسلمی قنون کے کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہشتگر جماعت ہے ان سے بات ہی نہیں کی جات سکتی اب تو اب یہ کیسے ہو گئے سر ایک ٹیبل پر کیسے آئیں گے نہیں آئیں گے تو نقصان ہوگا سب کا یہ بڑی سیدھی بات ہے مجھے دیکھیں پچھلے دو سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں نہیں ہے کوئی جماعت ایسی نہیں جو نہیں رہے میں پرانی بات نہیں کر رہا پچھلے دو سال کی بات کر رہا ہوں بشمول پیٹی آئے جی بشمول پیٹی آئے وہ تو ایک چار سال کا اقتدار میں تو ایک سال سب گد رہا ہوں تو کیوں مسائل حل کر سکیں کہ مسائل میں کمی کر سکتے مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں جب تک آپ پیٹ کر ایک بہت ریڈیکل قسم کا ریفارم کا ایجنڈا نہیں بنائیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا یہ بات اس بات یہ آج باقی سب چیزیں سانوی احسید رکھتی ہیں یہ آز ضرورت ہے ملکی سر بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں جو عمران خان کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے مائنس ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی لیڈر مائنس ہو جاتا ہے دیکھیں مائنس ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں پہلے بھی مائنس کبھی نہیں ہوتا جو پولٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ صرف پولیس ٹیشن میں مائنس ہوتا ہے یہ جو باتیں ہیں مائنس آپ نے کیا جو سب سے بڑی اگزامپل ہے ملک کے اندر اس کارے بھٹو کے علاوہ ہوتا وہ تو فانسی لگے وہ آپ نے میاں نوریشری کو مائنس کیا اس ملک کے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اور ایک ایسے مزدکہ خیز کیس میں میں نے خیال ہے کہ کوئی بھی جاج اس کو پڑھتا تو کوئی شرم آتی ہے مجھے ایک انگریز بیریسٹر نے کہا کہ یہ آپ کی جو سپریم کورٹ کے جاج ہیں یہ قانون کے گریجویٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب یہ ججمنٹس لوگ دیکھتے ہیں لوگ ہستے ہیں ججمنٹس پر اس کے بعد آپ نے سیاست سے تاہیات ناہیل کر دیا پھر آپ نے سیاست سے لعدہ کیا سپریم کورٹ نے تشریح کر کے سیاست سے لعدہ کیا ایک قانون تشریح کی کہ آپ سیاسی عدوہ بھی نہیں رکھ سکتے اس کے بعد این الیکشن میں ڈیٹ پیسے کر کر ایک ایسے نیب کے کیس میں جس کی نگرانی خود سپریم کورٹ کا جج کر رہا تھا آپ نے کنوکٹ کیا اور وہ جج بعد میں فوت ہونے سے پہلے کہہ کر گیا کہ جناب میں میں نے دباؤ میں آکر یہ ججمنٹ دی ہے بلیک میل ہو کر دی ہے اس کے بعد الیکشن چوری ہوا اور آج ملک یہاں پر پہنچا ہے تو مائنس کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں اس لیے آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سب ذرا مل بیٹھ کر معاملات کو تیہ کریں آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دیا جس کا الزام آپ لوگ لگاتے ہیں کہ کس طرف سے ہوا موجودہ دور میں کون کر رہا ہے جس طرف سے ہوا میں تو اس کی ذمہ داری ہے جو کیسے کیا ہے سبریم کورٹ جواب دے نہیں باتوں گا اگر سبریم کورٹ بھی دباؤ میں آکر کام کرتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا پرانی جو معاملات ہم سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ تل خالات ہیں اس ملک کے ابھی سر خان صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے تو وہ بھی عمران خان نے اس میں کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو نکلوائے گیا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا خان صاحب بہت سے باتیں یاد آ جاتی ہیں وہ تو یہاں ہر روز تقریب کرتے تھے میں نے آج فلانی وکٹ گرا دی آج فلانے کو میں نے اندر کر دیا ہے اب وہ کہتے ہیں میں تو نہیں تھا وہ تو باجوہ صاحب کر رہے تھے باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کیا میں یہ کہتا ہے یہ تاریخ ہماری تھوڑی حفظہ کمزور ہو جاتا ہے اور سر جو ابھی فلحال جو وکٹے گر رہی ہیں وہ خود ہی گر رہی ہیں مجھے کیا پتا ہے جی پوچھیں ان سے جو وکٹے ہیں گھر جا رہے ہیں پوچھیں ان سے کیا ان کا مسئلہ ہے اب ماضی کی بات کر رہے ہیں عباسی صاحب تو ماضی کا بھی تھوڑے دیر پہلے ہی میں سن رہی تھی جعوید حاشمی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آپ کے حوالے سے نائنٹی نائنٹی نائن میں جب میاں صاحب باہر گئے تھے اس وقت آپ جیل گئے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب باہر آئے جیل سے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ صرف کاروبار کریں گے سیاست سے دوری اختیار کریں گے لیکن پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سیاست میں آئے تو سر وہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے اس وقت دیا تھا وہ کسی دباؤ کرنی تھی جعوید حاشمی صاحب کوئی پیچتر سال کے ہو گئے ہیں میں کوئی پیسٹر سال کا ہو گئے ہوں ہمارا حافظہ بہت جات کمزور ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں باتیں اس لیے وہ میرے بڑے بھائیے کوئی بائنڈ نہیں کرتا میں جو میان ہیچیکن کیس تھا اس میں مین ایکیوزر میں ہی تھا کیونکہ میں پی اے گا چیئرمنٹ تھا بچ پر الزام تھا کہ اپنے جہاز کو نواب شاہ بھیجائے تو وہ ایک جو دفعہ تھی اس میں سزائے موت تھی یہ پاکستان کی تذیرات ہیں اس میں ایک واحد دفعہ ہے جس میں لازمی سزا سزائے موت ہے تو ہم نے وہ کیس بھی فیس کیا کیس چلا ہم بری ہو گئی اس کے بعد ایک سال تک میں جیل میں رہا میں اور گوسلی شاہد آخری دو آدمی جیل میں رہ گئے تھے کراچی جیل میں وہاں پر پھر ایک دن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے زمانت کیونکہ ہم اس میں ہوتے تھے اس کے بعد ہمیں بری ہو گئے تو ہمیں ایم پیو میں رکھا جاتا تھا ایٹی نائن ڈیٹی نائن ڈیز کا نظر بندی میں رکھا جاتا تھا جیسے ابھی رکھتے ہیں سر ایم پیو کے دہت جی ایم پیو کے دہت تو یہ کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی ایم پیو اتنے تکلیف نہیں ہوتی تھوڑا سب برداشت کرنا چاہیے انسان کو جی تو وہ انہوں نے کہا جی ایم پیو ختم کر رہے ہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں